مہینہ سماتھل کے استھانی نواسی قاری مبین الدین سے جب رمضان کے اس مہینے کی فضیلت پر بات کی گئی تو ان کے دوارہ کچھ اس طرح اپنی پرتکریا کو وقت کیا گیا رمضان مبارک کا مقدس مبارک مہینہ چلا ہے جس کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے دوسرا عشرہ اختتام پر ہے اور ایک دو دن کے بعد میں انشاءاللہ تیسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے مقدس سے اشارت فرمایا شہر رمضان اللذی انزلہ فیہ القرآن رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے اللہ نے اس مقدس مہینے کو تین عشروں میں تقسیم فرمایا ہے پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا عشرہ مغفرت کا اور جو تیسرا عشرہ آنے والا ہے یعنی شروع ہونے جا رہا ہے وہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے حضرات اس مہینے مقدس میں صبح سے لے کے مغرب تک کھانا پینا اور تمام چیزوں سے روکے رہنے کا نام سوم ہے یعنی رمضان ہے لیکن رمضان کا اصل مقصد تقویٰ جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے یا ایو الذین آمنوا کتبا علیہ السیام کما کتبا علی الذین من قبلکم لعلکم تتکون اصل مقصد ہے تاکہ تم پریزگار ہو تم متقی ہو تم تقویٰ ہو تمہارے اندر تقویٰ ہو روزہ ایک جسم ہے اور اس کے جو ارکان ہیں جو اس کے آداب ہیں جو اس کے فضائل ہیں وہ روح ہے روزے کی روح کیا ہے روزے کے ساتھ کھانے پینے کا یعنی رکنے کے ساتھ ساتھ زبان کا روزہ جسم کا روزہ پیٹ کا روزہ ہاتھ کا روزہ اور پیرو کا روزہ زبان کے روزے کا مقصد کیا ہے کہ ہم زبان سے کسی کو فہش نہ بکھیں گالی نہ دیں کسی کی خیوت اور چغلی نہ کریں پیٹ کے روزے کا مقصد ہے کہ تمام بری باتوں سے رکھیں اور بری کھانے سے حرام کھانے سے ہم پریز کریں ہاتھ کا روزہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو عیضہ رسائی نہ کریں کسی کو تکلیف نہ دیں کسی کو اپنے ہاتھ سے کسی کو پر ظلم نہ کریں یہ ہاتھ کا روزہ پیرو کے روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیرو سے غلط جگہوں پہنے جائیں بلکہ عبادت کی جگہ جائیں نیک کام کریں مساجد میں جائیں اور یہ روزے کا اصل روح ہے جس کا زبان کا روزہ پیٹ کا روزہ ہاتھوں کا روزہ اور پیروں کا روزہ ہے تقوی کا مطلب یہی ہے خالی کھانے پینے کا نام تو روزہ ہے لیکن اللہ رب العزت کو جو اصل روزہ پسند ہے وہ یہی ہے کہ زبان ہاتھ پیر کسی چیز سے بھی ہمیں کسی کو تکلیف نام آخری عشرے کے تعلق سے میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اس میں ایک رات شبی قدر بھی ہے جس کو قرآن مقدسہ میں کہا گیا ہے انہا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر تم کیا جانو کہ شبی قدر کیا ہے شبی قدر آخری عشرے میں پائی جاتی ہے تاق راتوں میں پائی جاتی ہے ہم اس میں عبادت کو تبیل کریں رات کو جاگیں عبادت کریں اور اس میں ایک حصے میں اس کا ایک حصہ اعتقاف بھی ہے جو اعتقاف کرتے ہیں یعنی آخری راتوں میں عبادت کرتے ہیں یہ مساجر میں اعتقاف کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ شبی قدر پاتے ہیں اور جن کو شبی قدر حاصل ہو جاتی ہے تو رب اکبر اشاعت فرماتا ہے انہا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکت وررو فیہا بیجن ربی من کل امر سلامن ہیا حتی مطلع الفجر شبی قدر وہ ہے تم نہیں جانتے کہ شبی قدر کیا ہے بار بار اللہ رب العزت نے تقرار فرمائی کہ تم نہیں جانتے کہ شبی قدر کیا ہے شبی قدر وہ ہے جو رب العزت اشاعت فرماتا ہے کہ روح الامین جبریل امین فرشتہ ہزار فرشتوں کو لے کر کے اس رات میں تشریف لاتے ہیں اور صبح تک حتی مطلع الفجر فجر تک یہ سلسلہ جاری جاتا ہے جس کو شبی قدر مل جاتی ہے جو دعا کرتا ہے جس کے لیے دعا کرتا ہے پروردگار اس کی دعاوں کو مقبول فرماتا ہے اسی لیے میں تمامی برادران اسلام بالخصوص تمام مسلمانوں سے ایمان والوں سے روزہ داروں سے گزارش کروں کہ آخری رات میں اپنے عبادتوں کو تحویل فرمائیں شبی داری کریں تحجد گزاری کریں اور عدقاف ہو سکے تو عدقاف کریں اور اپنے ہاتھوں سے زکاة خیرات صدقات ادا کرنے کے بعد میں غریبوں کی یتیموں کی مہتاجیوں کی خبرگیری کریں اور اللہ سے سب کے لئے دعا کریں اور خاص کر بالخصوص اپنے ملک کے لئے حفظ و امان سکون اور سلامتی کے لئے دعا کریں پروردگار عالم ہم سب کے روزوں کو عبادت کو تلاوت کو خوب و مقبول فرمائے اور ہمارے ملک وطن عزیز وطن ہندوستان میں امن اور سکون اور چین اتا فرمائے آمین یا رب العالمین